یزید کی لشکر جو امام حسین کے مقابلے میں آیا امام حسین کے لشکر کی تعداد بہتر تھی تو یزید نے بائیس ہزار مجھے بتا یہ بہتر کا بائیس ہزار سے کو مقابلہ ہوتا ہے عمر بن سعج نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ بائیس ہزار بندے تھوڑے ہیں کچھ بندے زیادہ بھیج تو عمر بن سعج کو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگے کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا بہتر کے لشکر کا بائیس ہزار بھیجا اور کتنا بھیجو تو اس نے کہا تمہیں یہ نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں یہ مولا علی شہرِ خدا کی اولاد ہیں ان میں ایک ایک شخص ایسا ہے جو ایک ایک ہزار کے مقابلے میں لڑنا جانتا ہے تو یہاں کمزوری دکھائی جاتی ہے ہمارے بچے سمجھنے لگے ہیں کہ یہ شاید کوئی ایسی داستان ہے اور اس طرح کا محول ٹی وی میں دیکھ رہا تھا ہے اس طرح کا محول بنایا جاتا ہے جیسے کوئی خوف ہے یعنی واقعہ کربلا کوئی ایسا واقعہ جسے دیکھے خوف تاری ہو جائے بچے راتوں کو ڈرے وہ اکیلے درخت دکھائے جا رہے ہیں اور تیر دکھائے جا رہے ہیں اوہ یار کیا قوم کی تربیت کر رہے ہیں واقعہ کربلا حوصلے کا نام ہے دلیری کا نام ہے سنیں بات اصل میں کیا تھی بڑے ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سمجھئے گا حضرت مولا علی شیر خدا کے بعد مسلمانوں کے متفقہ امیر بنے تھے حضرت امیر معاویہ انہیں امیر کس نے بنایا تھا امام حسن نے حضرت علی کے بڑے سائفزادے حضرت امام حسن نے ان سے صلاح کی انہیں خلافت دی اور صحیح بخاری میں نبی پاک نے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن سردار ہے جب مسلمانوں کی جماعتوں میں لہو بیہ جائے گا تو حسن ان کی صلاح کرا دے گا وہ صلاح امام حسن نے کرائی جناب امیر معاویہ امیر بن گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بڑا پیار کرتے تھے نبی پاک سے بڑا احترام کرتے تھے حضور کے خاندان کا ان کی جو اجتہادی خطائیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں چونکہ امام حسن نے ان سے صلاح کر لے لہذا ہم بھی ان کے بارے میں کوئی جملہ کہنے کے مجاز ہماری مجبوری امام حسن ہے اس لیے کہ جسے امام حسن صحیح کہے پھر امام حسن کے ماننے والے کو اسے غلط نہیں کہنا چاہیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جب وصال ہوا تو حضرت امام حسن پہلے ہی ان سے وصال کر گئے آپ کو زہر دے دیا کہ آپ شہید ہو گئے امام حسین موجود تھے تو یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا جناب امیر معاویہ سے کہ یہ ٹھیک ہے مناسب ہے اور بھادر ہے دلیر ہے وہ جو ہوتے ہیں نا خوش آمدی ٹولا تو حضرت امیر معاویہ کے گرد بھی کچھ ایسے لوگ تھے انہوں نے آپ سے کہا کہ یزید کو نامزد کر دے تو آپ نے یزید کو بلایا حوالہ مجھ سے دیکھ لی دئیے گا بلا کے فرمایا کہ تین بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا اگر وہ تجھے مان جائیں تو امیر بن جانا نہ مانے تو چپ کر کے گھر بیٹھ جانا وہ تین بندے کون ہیں جناب عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالی یہ وسیعت فرمائی جناب امیر معاویہ ہوا یہ کہ یزید جب امیر بنانا دو تین چیزیں ہوتی ہیں جب کسی بندے کو کابو کرنا ہوتا ہے دو تین چار پانچ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے بندہ کابو آتا ہے تو اس نے بھی فوری طور پر یزید نے دیکھا میرے لئے مسئلہ کیا بان سکتا ہے ولید بن عطبہ اس وقت مدینہ کا گورنر تھا یزید نے اس کو خط لکھا کہ امیر عرب کا رواج آج بھی ہے کہ جب تک نئے خلیفہ کی بیعت نہیں ہو جاتی پرانے کے انتقال کی خبر ہی نہیں دیتے اس کو رکھے رکھتے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ولی اہد اچھی طرح قبضہ کر لے پھر بتائیں گے حضرت امیر معاویہ کبھی سال ہو گیا بتایا نہیں یزید نے اب کیا کیا کیونکہ بڑا چلاک آدمی تھا بڑا شاتر تھا بڑا تیز تھا اس نے ولید کو خط لکھا کہنے لگا کہ فوری طور پہ عبداللہ ابن عباس کو بلاو اسے کوئی میری بیعت کریں یہ جو بیعت ہوتی تھی یہ بھی سولنے کیا ہوتی تھی یہ بیعت حلف ہوتا تھا کہ میں اللہ رسول کے نام پہ حلف دیتا ہوں کہ میں یزید کی اطاعت کروں گا میں اس کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کروں گا یہ بیعت لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پکڑنے کا نام بیعت تھا اس بیعت کا متبادل جمہوری ملکوں کے اندر ووٹ آیا ہے تو کہا بیعت کریں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلاو عبداللہ بن زبیر کو بھی بلاو امام حسین کو بھی بلاو امام حسین آدھی رات کے وقت بیٹھے تھے مسجد نبی میں چونکہ پانچوں نمازوں کیا آپ امامت کرتے ہیں امام حسین نماز پڑھا کے عشاء کی بیٹھے تھے جناب عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر کون تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی پوتے تھے اور جناب صدیق اکبر کے نواسے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر اور جناب زبیر بن عوام عشرہ مبشرہ صحابی ہیں ان کے بیٹے تھے بہت زیرہ کادمی تھے یہ بھی امام حسین کے پاس بیٹھے تھے عبداللہ بن عباس بھی تھے یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں اس امت کے پہلے مفسر ہیں قرآن پاک یہ لوگ بیٹھے تھے تو وہ ولید نے ایک بندہ بھیجا اس نے آکے کہا جناب آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے حسین اس وقت بلانے کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو امام حسین بڑے بصیرت والے تھے اللہ نے بصیرت دی تھی کہنے لگے عبداللہ آپ کو سمجھ نہیں گئی مجھے سمجھ آگئی یہ امیر معاویہ وصال کر گئے اور یہ ہمیں جو بلایا گیا ہے یہ یزید کی بیعت کے لئے بلایا گیا ہے تو کہا پھر آپ آدھی رات کو نہ جائیں آپ کے لئے خطرہ ہوگا تو امام حسین فرمانے لگے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا کہا پھر بھی آپ مربانی کریں ذرا احتیاط سے جائیں تو جناب عبداللہ بن زبیر نے عبداللہ بن عباس نے چودہ بندے نیزے دے کے تلوارے دے کے امام حسین کے ساتھ بیجے اور کہا کہ امام حسین اگر اس نے کوئی غلط ملک بات کی زبردستی بیعت کرنے کا کہا تو آپ بس کوئی ایک بات اونچی آواز میں کر دینا یہ سپاہی پیچھے آ جائیں گے امام حسین ان چودہ بندوں کو لے کے گورنر آس پہنچ گئے جب آپ وہاں پہنچے اس نے بتایا اس نے کہا جی حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے اور آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے تو امام حسین فرمانے لگے میں چھوپ کے بیعت نہیں کروں گا مجمع لگاؤ جمعہ والے دن اعلان کرو جو طریقہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا جو طریقہ ہے حضرت عمر فاروق کا جو انداز حضرت عثمانے گنی کا ہے جو مولا علی کا ہے سرے عام اعلان کرو اگر ساری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی تیار ہوں تم مجھ سے بیعت لے کے پھر لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ حسین بیعت ہو کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کر رہے ہیں میں عام آدمی نہیں ہوں لہذا چھپ کے بیعت نہیں کرتا جب یہ بات کی نا تو ولید بڑا نرم دلتا اور امام حسین کی شان کو جانتا تھا وہ جانتا تھا یہ نبی پاک کا خاندان ہے اس نے کہا جی میج مجھے تو حکم تھا باقی آپ حضور کے نواز ہیں میں کر کچھ وہاں ایک بڑا بدبخت شخص بیعتا تھا عبد الملک بن مروان وہ ولید سے کہنے لگا کہ اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو تمہارے لئے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے انہیں جانے نہ دینا یا بیعت کراؤ یا ان سے کہو جنگ کے لئے تیار ہو تو امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے کانوں میں آواز گئی تو فرمانے لگے وہ ابن مر جانا اگر تیرے اندر جررت ہے تو آ سامنے حسین کے اس کے کانوں میں باتیں نہ کر کانہ پوسی نہ کر باہر آمیدان میں شرارت نہ کر باہر آم میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہے یہ کہہ کہ امام حسین باہر نکلے اپنے بھائی محمد بن انفیہ کو بلایا عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس دھیل سارے لوگ کٹھے ہو گئے فرمایا یہ معاملہ ہے اب کیا کرنا ہے تو وہ کہنے لگے حضور وقت ابھی مناسب نہیں ہے آپ اس طرح کریں یہاں رکھیں ہم مکہ سے عراق سے کوفے سے لوگوں کو بلاتے ہیں یہاں ایک بڑی مجلس مشاورت قائم کرتے ہیں امام حسین فرمانے لگے اگر تم مشاورت قائم کرو گے تو ولید اور عبدالملک بن مروان وہ تو جنگ کرنے کو تیار ہیں اور نبی پاک نے فرمایا ایک مہنڈہ ہوگا جس کی وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں لہو بہے گا فرمانے لگے میں وہ بکرہ وہ مہنڈہ نہیں بننا چاہتا کہا پھر آپ کیا کریں گے تو امام حسین رو پڑے فرمانے لگے میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا لیکن مدینہ کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا امام علی مقامہ دی رات کے وقت نکلے سیدہ فاطمہ کا دروازہ ایک اس دن جس دن حضرت مولا علی کوفہ چلے گئے تھے اور دوبارہ آج طالع لگا جب امام حسین نکلے آپ جنت البقی کے پیچھے کھڑے ہو کے حضور کا روزہ دیکھنے لگے اس وقت گمبت تو نہیں ہوتا تھا روزہ دیکھنے لگے نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو سارا خاندان لے گئے مکہ تشریف لے گئے حج کے ایام قریب آنے والے تھے امام حسین نے وہاں لوگوں سے باتیں کی جب امام حسین وہاں پہنچے تو کوفے سے خات آنے لگے کوفہ حضرت علی کا دار الخلافہ تھا وہاں آپ کے محبین پیار کرنے والے دھیروں تھے انہیں خات لکھے کہ حضور آپ چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر یزید مسلط ہو گیا ہے آپ اگر میدان میں نہیں نکلیں گے آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوا کریں گے کہ کوئی ہماری کمان کرنے کو تیاری نہیں ہوا اور وہ خات ایک دو تین نہیں آئے وہ خات اتنے تھے کہ تین بوریوں میں بھرے تھے امام حسین تین بوریوں میں اب مجبوری ہو جاتی ہے حق کے لیے کئی دفعہ بات کرنا مجبوری ہوتی ہے اگر نہیں کرے گا تو پھر اس کو بھی قبر میں جواب دینا پڑے گا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں اب لوگوں کو جمع کیا مشورے کے لیے ہر بندے نے کہا حضور وہ بلا تو رہے ہیں پر اپنے وعدوں کے پکے کہا حضور وہ پکے نہیں آپ نہ جائیں ہر بندے نے کہا حالات ٹھیک نہیں حالات گراؤنڈ ریالیٹی صحیح نہیں یہی مشور آج بھی ہر بندہ دیتا ہے بھی حالات نہیں اتنے خراب حالات کبھی نہیں ہوئے تھے جتنے امام حسین کے دور میں تھے لیکن فرمایا میں دین کے خلاف غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت بول کے بتائیے بول کے غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت مضاحمت کروں گا مخالفت کروں گا امام کہنے لگے کوئی بات نہیں وہ میرے ساتھ چلے نہ چلے لیکن میں کوفے جاؤں گا وہ لوگ میرے ساتھ کھڑا انہیں کو تیار ہے تو وہ جھوٹ ہے یا ساتھ چہے پر میں چلوں گا اب امام علی مقام نے اسرار فرمایا تو جو آپ کے قریبی صحابہ اکرام کی اولادیں تھی ساری یہ بھی اب بیماری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نہیں ساتھ چلے تو میں کہتا ہوں اہلِ بیعتِ نبوت کہ تو کل افراد اکیس تھے تو بہتر میں باقی اولادیں کسی تھی وہ ساری صحابہ کی اولادیں تھی وہ سارے پتہ نہیں کیوں اس طرح کا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے جس میں حالات خراب ہو حضرتِ سیدنا امام علی مقام کو جب بہت زیادہ کہا گیا نا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا چلو میں ایک کام کرتا ہوں مسلم بن اکیل کو بھیجتا ہوں حضرتِ علی کے بھتیجے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے چچا کے بیٹے ہیں حضرتِ اکیل کے صحابہ زادے مسلم بن اکیل پڑے سمجھدار آدمی تھے معاملہ فہم تھے بڑے جروی تھے اتنا زبردست مشور اکم لوگ دیتے ہیں جتنا حضرت مسلم بن اکیل دیتے تھے اب اس میں بڑی تفصیل ہے وہ اپنے دو بچے بھی لے گئے جب وہ کوفے پہنچے نا تو کوفے پر جنابِ نومان بن بشیر کی حکومت تھی آپ گورنر تھے اور اہلِ بیعت سے بڑی عقیدت رکھنے والے نرم رویہ عبید اللہ ابن زیاد کوفے کا گورنر نہیں تھا یہ کسی اور علاقے کا جب آپ وہاں پہنچے تو نومان بن بشیر نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن اکیل آئے ہیں تو لوگ دوڑے ان کی بیعت کرنے بھاگے اتنے لوگ جمع ہوئے کہ ایک دن میں سترہ ہزار آدمی نے بیعت کر لی کتنے بندے جی سترہ ہزار آدمی ایک دن آیا اب وہ جو امامِ مسلم بن اکیل کے وہاں نعرے لگانے والے تھے کہنے لگے یہ پہلے دن کی کار کردگی ہے دو چار دن میں دیکھئے کیا ہوتا ہے دو چار دن میں کیا ہوا چالیس ہزار آدمی نے بیعت کر لی اب وہ چالیس ہزار بندہ تیار ہو گیا ادھر سے جو یزید کے وفادار تھے انہوں نے خط لکھا یزید کو کہ تُو نے بڑا نرم آدمی گورنر بنایا ہے اور چالیس ہزار بندہ چلا گیا حسین کی طرف اگر ایک آدین مسلم بن اکیل آؤڑ رہے تو جو تورہ گورنر بیٹھے ہیں جناب نومان بن بشیر ان کو گورنر آؤستے نکال کے مسلم بن اکیل قبضہ کر لیں گے تو چپ کر کے بیٹھا ہے یزید بڑا تیز تھا اس نے ایک آدمی گوڑے پہ دڑایا عبیداللہ ابن زیاد ایک اور علاقے کا گورنر تھا پر بڑا ظالم سا بدماش تھا بڑا سخت گیر آدمی تھا اس کو کہا کہ تُو پہلے ایک صوبے کا گورنر ہے جا تجھے دوسرا صوبہ بھی دیا اس طرح کار فوری طور پر کوفے پہنچ اور جا کے مسلم بن اکیل کو گرفتار کر جو آدمی ان کا ساتھ پھر بھی دے اسے قتل کر دے اس نے کیا کیا وہ آدھی رات کو آیا مو چھپایا جببہ پہنا لوگ سمجھے امام حسین آگئے بہت سارے لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگائے وہ چپکے سے داخل ہوا اندر اور چپکے سے داخل ہو کہ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو معذول کیا کوفے کی گورنرہ اس پہ قبضہ کیا پھر اس نے اسی وقت سوئے ہوئے سرکردہ لوگ جس طرح ایک گاؤں کا چودری دوسرے کا محلے میں قبیلوں کے جو لوگ تھے چودریوں کو بلایا کچھ کو سزائیں دیں کچھ کو سخت کہا کچھ کو ان کے عیب گنوائے کہ وہ تمہارا فلانا مسئلہ پھر خراب کر دوں گا بلیک میل کیا صبح ہونے تک حالات اگر تم نے میرے کابو میں نہ کیے تو یاد رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے حق پہ کھڑا ہونا بڑی چیزیں لوگوں کو یاد آتی ہیں اللہ جانتا ہے پہلے کچھ ہوتا ہے بعد میں معاملہ کچھ ہوتا ہے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جس دن عبیداللہ ابن زیاد آیا چالیس ہزار کلش کر تھا اگلے دن صبح ہوئی اگلے دن تو یہ حال ہو گیا کہ آپ جب کوفے کی جامعہ مسجد میں زور کی نماز کے لئے گئے تو پانچ سات ہزار آدمی نماز پڑھنے آیا اور جب مغرب کا وقت آیا تو لوگوں نے چند ہزار لوگ رہے گئے نماز کی نیت باندھی توجہ کرنا میری بات پر ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا لوگوں نے نماز کی نیت باندھی تو حضرت مسلم بن عقیل امامت کر رہے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے تو بہت سارے لوگوں نے پیچھے ہاتھ چھوڑ دیئے ایک بندے نے دوسرے سے پوچھا ہاتھ کیوں نہیں باندھتے کہنے لگے اگر عبیداللہ ابن زیاد کے کسی بندے نے دیکھ لیا نہ تو ہم اسے کہیں گے ہم تو نماز پارڈ ہی نہیں رہے تھے وہ ایسے ہی کھڑے تھے ہاتھ ہی نہیں باندھے سیرے سے جب نماز کی محمد باندھی تو دس گیارہ صفحیں تھی جب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی نے سلام پھیرا تو پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں تھا حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا عرب کا رواج تھا دشمن کو سخت سزا دیں تاکہ باعث عبرت بنے بہت انچا منار تھا کوفے کا گورنر راوز اس کا اوپر لے جا کے جناب مسلم بن عقیل کو زمین پہ گرایا گیا اور جب وہ شہید ہو گئے تو شہید ہونے سے ایک رات پہلے وہ خط لکھ چکے تھے امام حسین کو کہ آپ آ جائیں حالات بڑے اچھے خط ملا تو امام حسین مکہ سے کوفے کے جانب چل پڑے امام علی مقام رضی اللہ تعالی نے جب چل پڑے تشریف لا رہے تھے تو رستے میں فرزق شائر ملا بڑا محبیہ لبیت تھا رستے میں ملاقات ہوئی نقیل جب گرایا شہید ہو گئے تو پھر اس نے اس طرح کیا کہ آپ کی لاش کو لٹکا دیا چوک میں لوگ دیکھتے تھے تو عورتیں بچوں کہتی تھی تو انہیں بار نہیں نکلنا ہم نے نہیں امام حسین کے ساتھ چلنا بس بس بڑا خوف ہے کوئی بندہ نہ بار نکل کوئی نہیں ضرورت میں علاق بہتر ہوگی تو دیکھی جائے آج کتنے لوگ ہیں کتنی دے گے پکی کتنی نیازیں بٹی کیا کچھ ہوا آپ نراز نہ ہونا میں آپ میں سے ہوں آپ مجھ سے ہیں یہ بات آپ کی نہیں میری ہی سب کی ہے آج بھی اگر امام حسین کے نام پہ جان دینے کی باری آئے گی تو دیکھے ہی رہ جائیں گی نراز تو نہیں ہو گئے آپ لوگ فٹا فٹ مائیں کہیں گی بار دی جانا بلکل پتر سانو کی لگے سارا دن کوئی ہمارے لیے پیر صاحب تو بھر کرتے رہتے ہیں باتیں ان کا تو کام ہے خبردار آنے نہیں جانا جان دینے کو سارے تیار ہیں جانے دینے کو تیار ہونا نراز ہو گئے آپ لوگ چلو کوئی نہیں ہو جاؤ خیر صلی اللہ بات تو ٹھیک کر رہا ہوں نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزق شاہ رستے میں ملا تو امام حسین کو کہنے لگا کہاں جا رہے ہیں فرمایا میں کوفے جا رہا ہوں کہنے لگا حضور نا جائیے گا لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں تلواریں آپ کے ساتھ نہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے کہاں حضور وہ سارے کوفے والے مانتے ہیں کہ بات حسین کی ٹھیک ہے لیکن آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے اور اگلی بات فرزق نے یہ کی کہ حضور میں حضرت مسلم بن عقیل کی لاش کو لٹکی ہوئی دیکھ کے آیا ہوں کوفے کے چونک میں بڑے خوبصورت فکرہ ہے امام حسین کا فرمانے لگے میرا بھائی لٹکا ہوا تھا کہیں کسی کے آگے جھکا تو نہیں تھا لٹکا ہی تھا نا کہیں جھکا تو نہیں کسی کے آگے کہا حضور نہیں تو آپ فرمانے لگے گا مسلم بن عقیل لٹک گیا تو حسین بھی لٹک جائے گا لیکن جھکے گا حضرت امام حسین تشریف لائے بچوں سمیت آئے حر بن یزید ایک شخص تھا حر بن یزید ایک مختصر سا لش کر لے کہ اس نے امام حسین کو ایک جگہ پہ روکا پھر دوسری جگہ پہ روکا بے لاکھر تیسری جگہ پہ روکا تو امام حسین نے فرمایا جگہ کون سیا کا حضور کرب و بلا فرمایا بس یہی خیمے لگا دو یہی حضرت سیدہ زینب نے پوچھا امام حسین سے کہ سارے زمانے نے روکا ہے ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں یہ بھی سب نے کہا ہے آپ حق پہ ہیں پر روکا بھی سب نے آپ روکے کیوں نہیں تو ابن کسیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں کہ امام حسین رو پڑے کہنے لگے بہن میں رک جاتا پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے تو حضور نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا پھر لوگ کہیں گے کوئی نکلا نہیں تھا تو ہمیں بھی نکلنا پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنے جھکانے کے عادی ہو جائے میں کہتا رہتا ہوں کہہ رہا ہوں کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں کفر اسلام کی جنگ نہیں کربلا کی کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا خطبہ دیتا تھا وہ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کربلا کے میدان میں جمعہ کا دن تھا تو یزید کے سامنے کو بات کرنی شروع کی عمر بن سعید کے سامنے تو عمر بن سعید کہانے لگا حسین زیادہ باتیں نہ کہا ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے جنگ کے لئے تیار ہو فٹا فٹا اہلِ بیتِ نبوت کو قتل کریں گے اور قتل کے بعد پھر نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے اللہم صلی اللہ محمد وعلا عالم اسی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے یہ کیسا مرتبہ ہے کیسا انداز ہے دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی امام حسین نے کربلا حر بن جزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا آپ آگے نہیں جا سکتے امام صاحب نے فرمایا وجہ زمین اللہ کی ہے اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے یزید کی حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہیں آپ نہیں جائیں گے امام روک گئے زہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادے انہوں نے ازان زہر پڑھی تو ہور بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی کہا بھئی تم مقابلے میں آئے ہو نماز پیچھے پڑھتے ہو کہا حضور مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں پر مارا دل تو مانتا ہے نا کہ مصطفیٰ کا نواصہ بڑی شان والا ہے ہور بن یزید نے تین نمازیں لشکر سمیت امام حسین کے پیچھے پڑھی ہیں تین نمازیں زہر اثر اور مغرب پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں گیر لیا گیا ہے یہاں آپ بیعت کریں گے یہاں آپ جنگ کریں گے دو ہی باتیں امام حسین نے فرمایا نہیں بھئی بیعت تو میں نہیں کرتا اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں اس نے خط لکھا عبیداللہ ابن زیاد کو ایک بندہ دھڑایا پیچھے کوفے چند میل پہ کوفہ تھا کہا وہ نہیں مان رہے کیا کرنا ہے تو حسین ابن علی ہے میں زیادہ دیر انہیں روک بھی نہیں سکتا انہوں نے پیغام دیا حور بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں ان کا پانی بند کر دو بلیک میل کرو کھانا پانی نہیں ملے گا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خود ہی مان جائیں حضرت امام علی مقام کے بارے میں حور کے پاس جب یہ پیغام آیا تو حور کہنے لگا میری طبیعت نہیں مانتی حسین پر پانی بند کروں دل نہیں مانتا جب یہ لفظ کہے نا دوبارہ تو پھر عبیداللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو دس ہزار آدمی دے کے بھیجا کہ حور بن یزید لچک دکھا رہا ہے حسین کے آنکھ میں ایک رے کا علاقہ تھا بڑی وہاں فصل ہوتی تھی لوگ کوشش کرتے تھے وہاں کا گورنر بننے کی کوشش کرتے تھے تو بیداللہ ابن زیاد کیا لگا تمہیں رے کی گورنری ملے گی سب سے سرسبد و شہداب علاقہ تمہیں وہاں کا گورنر بنایا جائے گا اگر حسین کے خلاف لڑو گے یہ اتنی زبردست ہوتی ہیں گورنریوں کہ گورنریوں کے لئے لوگ نسل رسول کے خلاف بھی نکل آتے ہیں یہ اتنی تگڑی ہوتی ہیں تنی جلدی وفاداریاں بدلتی ہیں وقت اتنا نہیں کہ میں مزید تفصیل میں جاؤں امام حسین کو روک لیا گیا عمر بن سعید انہیں روک لیا یکم محرم کو امام آئے سات محرمتہ روکا گیا سات محرم کو پانی بند کر دیا جانور پانی پیتے تھے گھوڑے پیتے تھے کتے پیتے تھے لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت تین دن تک پانی بند رہا نو محرم کو تادمی تھا سنگ دل بدبخت جس نے حضرت علی اسگر کے گلے پر تیر مارا تھا وہ اور لشکر لے کے آیا رات کو کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہ بس بڑا ہو گیا یہ نو دس محرم کی درمیانی رات یہاں آپ جنگ کریں گے یہاں آپ بیعت کریں گے دو ہی باتیں امام حسین اندر گئے سیدہ زینب سے مشورہ کیا باہر آئے فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا بھئی بیعت تو میں نہیں کرتا باقی جو تمہارا پروگرام ہے شمر اور ابن سعج کہنے لگے پھر جنگ کے لئے تیار ہو جائیں کیا انداز ہے امام حسین کا فرمانے لگے کل جنگ کروں گا مجھے پتا تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے ایک رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت تو کرلوں حسین نے جانا ہے مجھے پتا ہے کل ڈیزرٹ بہتر اور بائی سہزار کا کیا مکہ ایک رات مجھے دو میں مالک سے راز نیاز تو کروں میں گویا اس سے پوچھوں تو صحیح کہ مالک میرے والد بھی شہید ہیں بھائی بھی شہید ہیں نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے تو اب میری باری ہے تو مالک میں حضر ہوں مجھے موقع تو دو اس لیے کہ میرے نانا نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کیتی صبح مجھے موقع دو اور دنیا کا اصول ہے جب کوئی موقع مانگتا ہے تو دیا جاتا ہے یہ دونوں کہنے لگے کوئی موقع نہیں ہوربین یزید پیچھے سے بولا کہنے لگا نہیں بات تمیزی نہ کرو حسین کو موقع دو تمہیں دینا پڑے گا موقع دیا ہوربین یزید نے پھر منت کی کہا حضور آپ میربانی کرے مان جائیں فرمایا ماننے والا کھاتا کوئی نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی ضمیر کا سعودہ اب تو عام ہو گیا بزار لگتے ہیں ریٹ لگتے اپنی اپنی چاہتوں پہ لوگوں نے اپنے اپنے انداز سجائے ہوئے کوئی آدمی بس اچھے طریقے سے نام لے لے تو بس ہم اس کے پیشہ چل جاتے ہیں اب تو عام ہو گیا یہ معاملہ امام حسین نے فرمایا ہوئی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں ہے ساری رات عبادت میں گزری ریاضت میں گزری تحجت کا وقت ہوا تو گھر والوں کو بلایا فرمایا دیکھنا تمہاری سی کی آواز نہ باہر آئے خبردار سی کی آواز نہ اور امام زین اللہ بیدیم سے فرمایا تو بیمار ہے تو جہاد نہیں کرے گا لیکن خیال رکھنا پیچھے اور بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں ہماری بیویاں کسی کے گھر میت ہو جائے تو چار دن بخار نہیں اترتا امام علی مقام نے سیدہ زینب سے فرمایا تو بڑی ہے میری بہن ہے پیچھے سارے بچے ہیں جوان ہیں ان کے حوصلے تیری ذمہ داری ہیں صبح جنگ کا تبل بجنے لگا فجر کی نماز پڑی سورت چڑھا دس محرم کا دن جمعہ کا وقت جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے رید پر سجدے کیے لمبے سجدے لمبی نماز سورت شمس کی آیات دوسری رکعت میں پڑی تو سارا کربلا گونجنے لگا کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام کا نماز مکمل عوی تحور بن یزید عمر بن سعد اور شیمر سے کہنے لگے واقعی حسین سے لڑو گے پتا نہیں کون ہے تم نے نہیں پڑا تمہاری آنکھیں باندھیں تمہیں نہیں پتا حکومت نظر آ رہی ہے حور بن یزید کہنے لگے پھر میرا بھی فیصلہ سنو مجھے حکومت نہیں چاہیے مجھے جنت چاہیے حکومت نہیں چاہیے امام حسین کی پہلی فتح دیکھیں حور بن یزید ایڑی لگا کے نہ یزید کے لشکر سے نکل کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا اور پہلا شخص جس نے امام حسین کو روکا امام حسین کے نام پر پہلا فر بھی اسی شخص نے کٹایا ہے لیکن یزید کی قبر پر لانت بھی کوئی نہیں برساتا اس کا محل تھا بہت بڑا لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں حور بن یزید کا مزار بھی بنا ہوا اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے اور اب ہم اکیلہ حور بن یزید نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں حور بن یزید رضی اللہ تعالی اب ہم اتنی تعظیم کرتے ہیں اس حور کی جنابے امام حسین کو میدان میں کھڑا کیا گیا جہاد کا تبل بجا پہلے خدام آئے اور سن لو آج پتہ نہیں بزاری سے لوگ چڑھ گئے سٹیجوں پہ بزاری سے نہ چیرے پہ داڑی ہے نہ سر پہ کوئی کپڑا ہے بزاری لوگ ہیں بھاگ رہے ہیں بازو چڑھائے ہوئے ہیں بٹن کھولے ہوئے ہیں تماشا بنا دیا سننے والوں کا بھی اللہ یافظ ہے وہ سٹیج پہ یہ اہلِ بیعت کی شان بیان کرتا ہے بھاگ کے ادھر جاتا ہے یہ کوئی طریقہ ہے سننے والوں کا بھی عجیب انداز ہے ہر بندے کو سننے بیٹھ جاتے ہیں دین محذب ہے تہذیب والا ہے دلائل رکھتا ہے دین وقار رکھتا ہے ایسے لوگ آپ دین بیان کریں گے حضرت اس سے کی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نصوبہ جب جہاد کا وقت آیا پتہ کون کون تھے کربلا میں امام حسین کے ساتھ امام حسین کے چار بھائی تھے کربلا میں کتنے بول کے بتائیں حضرت علی کے چار بیٹے عباس بن علی جن کو حضرت عباس کہا جاتا ہے نا علمدار یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ میں سے عباس بن علی بھی تھے اور ابو بکر بن علی بھی تھے عمر بن علی بھی تھے عثمان بن یہ حضرت علی کے بچوں کے نام ہیں یہ آپ کے شہزادے امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ان کا نام ذرف اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ان کا نام خلافہ سلاسہ کے نام پہ حضرت علی نے اپنے یاروں کے نام پہ رکھا ہے تو تم نے کربلا کے میدان سے خارج کر دیا یہ تینوں شہزادے حضرت جناب سیدنا امام حسین کے ساتھ تھے یہ بھی شہید ہوئے حضرت جناب زینب امام حسین کی سگھی بہن ہیں ان کے دو بچے تھے آون و محمد جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو جناب زینب بچوں سے کہنے لگے نا پہلے بھائی نہیں جائے گا پہلے بھانجے جائیں گے دو بچے شہید ہوئے حضرت قاسب بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کا نہیں بھلٹونی جائے گا تو میرے بھائی کی نشانی ہے میں جاؤں گا تو حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویز کھول کے دیا کہا اببا جی میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویز کھول کے دیکھنا تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویز کھول آیا تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہے یہ تو رکا ہے تعویز ہے ہی نہیں جب کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹھ کے آگے آگے رہنا اگر کڑا وقت میرے بھائی پہ کبھی آ جائے نہ دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو پانیاں جیہا ساکھ نہیں کوئی جے ویچ خاردہ ہوئے سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب یہ رکا آپ نے دیکھا تو فرما ہے ٹھیک ہے اگر حسن کی یہ وسیعت ہے تو میں نے زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے اب بھی مانوں گا تمہیں اجازت ہے جناب قاسم بن حسن سولہ سال کا جوال جب میدان میں نکلے تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آگئی ہے امام قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو تبری سے لے کر علامہ ابو سناد صاحب سب کو پڑھ کے تو دیکھو تین دن کی پیاس ہے شدید آزمائش ہے دو کھیں تکلیفیں ہیں پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں واپس آئے ہیں انیس لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے ہیں سناو کس خیبر کو تمامی اپنے بچوں کو علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے علی کی داستان سن کے دلوں سے وہ جو بچے در رہے ہیں نا وہ ہو چمگادر آگئی کاکروچ آگیا یہ خوب نکل جائے گا اگر حضرت قاسم بن حسن کی بات سنیں گے درجلوں لوگ آپ نے قتل کیے ایک دفعہ کہا چاچا یزید کا لشکر تو بڑے بزدل ہے اگر چند کترے پانی میرے حلق سے گزرے تو میں سارے کاٹ کے لے آوں گا آپ کے پاس چند کترے لیکن تھوڑی دیر گزری عمر بن سعید کہنے لگا اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے یہ سب کو مار دے گا کٹھے جاؤ چاروں جانب سے تیر برسے ایک تیر لگا آکے گردن کے پیچھے بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گیرے تو جناب زینب حوصلہ کر کے آنسو سمیٹھ کے کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے جا اسے اٹھا کے لا حضرت امام حسین ان کو اٹھا کے لائے تو امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو ان کے پیر ان کا قد لگتا تھا امام حسین سے زیادہ ہے اٹھا کے لایا لٹا دیا گیا امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو علی اکبر نام ہے جب جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ جب کہتے ہیں نا ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا تو بتاؤ کس طرح کے تھے تو بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کرو ہم شبیح مصطفیٰ اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پہ چڑ جاتی جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے میدان میں نکلے جوان بیٹے دینے بڑے مشکل یار یہ رٹے ایک ظالم کا رستہ روکنا ہے اس رٹے کے لیے ہم شبیح مصطفیٰ جناب سیدنا امام علی اکبر میدان میں نکلے بڑے لوگ مارے بڑے پھر ایک تیر ان کے بھی گلے میں لگا اور جب وہ گرے نہ زمین پہ تو حضرت امام حسین دوڑ کے آئے دوڑ کے اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا تو ایک جملہ لکھا ہے صاحب تبری نے اس نے حد کر دی کہنے لگے تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگے کاش جناب ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا زیبا کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے زیبا کر رہا کھلی آنکھ کاش جناب ابراہیم خلیل ہوتے تو انہیں کہتا جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے حضرت علی اسگر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین باہر نکلے تو گردن پہ تیر لگا تو چھے مہینے کا بچا وہ بھی شہید ہوا خون اچھا اللہ آسمان کی طرف تو کا مولا دیکھ لے میں نے چھے مہینے والا بھی نہیں بچایا وہ بھی دے دیا ہے پھر حضرت ابباس کو بیٹیوں نے کہا کہ اب نہ کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے کچھ نے لکھا بعد میں کہ اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا تو جناب ابباس پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے باہر ایک ہاتھ کٹا دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا پھر پانی تو بھر لیا تھا لا نہ سکے پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے بچوں کی بھی شہادت ہوئی پر جب ان کا لاشہ اٹھایا تو امام حسین کرنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے اب کمزور ہو اور بھائی ایک میت ہو جائے تو چار پانچ دن تو پوری آنکھیں نہیں کھلتی کیسا جری خاندان ہے تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹھ کا باندھا سر پہ دستار باندھی مولا علی کی تلوار پکڑی نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے گھر تیرے حوالے اور میں اور پھر امام حسین نکلے امام علی مقام نکلے راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا کیا انداز تھا جدر جاتے نالہ لگاتے تو حد ہو جاتے اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے اتنے کاٹے پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پڑھ دے کے پیشے سے دیکھ تو سہی میری بہین ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے ایک دوسرے کو دھکا دیتے تو جا تو جا پھر اکٹھے وار ہوئے یہ کون ہے کٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اترے گھوڑے سے خون بیرہ تھا کرم ترین ریج سے تیمم کیا سر سجدے میں رکھا اور جب شیمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگا کہ ٹھہر جائے ذرا رب سے ایک بات کر لینے دے اور پھر بولے امام حسین کہنے لگے مالک تو اب بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ نراز ہے تو بتا تو پھر ایک آواز آئی یا ایتہ النفس مطمئنہ ارجعی الہ رب کی رادیت مردی فرمایا نفس مطمئنہ واپس آجا تو اللہ سے راضی ہے اللہ تجھ سے راضی امام حسین وہاں شہید ہو گئے اب یہ کافلہ امام حسین کا سر کاٹ درہ دیکھنا گوھر کرنا سر کاٹ کے نیدے پہ رکھا ہے جسم کربلا میں پڑا ہے عورتوں کو گھوڑوں پہ بٹھا کے لے جایا گیا یزید کے دربار میں یزید پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے باتمیزی کی پھر یزید نے کی سعودی عرب کا ایک مولوی بول رہا تھا سعودی عرب کا ان سے بھی بڑا عشق ہے جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں کہ جو یزید کو اچھا کہے اور حسین کو باغی کہے اس کو ہم امام مال لیں اس بے شرم بے حیاء کو جو نبی پاک کے گھرانے کے بارے میں بکے اسے امام سعودی عرب میں مسجد نبی میں درس دینے والا جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے وہ کہتا ہے یزید تو بڑا اچھا آدمی تھا اس نے تو بڑی خدمت کی تو میں نے اسے کہا رشتہ داری کرلا یزید کے ساتھ قریب ہو جاؤ شرم نہیں آتی آج بھی نبی پاک کا دل دکھاتے وہ حیاء نہیں آتی خیال نہیں آتا اور لوگ گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں جو بیت اللہ میں ہو وہ بھی برا ہو سکتا ہے بیت اللہ میں تو تین سو ساٹھ بہت بھی تھے وہ اچھے تھے مدینے میں تو تین سو ساٹھ منافق بھی رہے پوری سورہ منافقون نازل ہوئی وہ اچھے تھے عجیب تماشہ بنا دیا لوگوں نے مذہب کا وہ آج بکرا ہے آج میرے پاس ویڈیو آئی ہے کہتا ہے یزید نے تو بڑی خیمت عبیت اللہ ابن زیاد نے قتل کیا بے شرمو اگر عبیت اللہ ابن زیاد نے بھی قتل کیا تھا بولیں بول کے بتائیں تو پھر یزید نے عبیت اللہ ابن زیاد کو صدا کیوں نہیں دی بلکہ ایک جگہ دو گورنریاں دی اس کو یہ حال کیا بلکہ سنو جو حدیث پاک میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یزید چھڑیاں مار رہا تھا چھڑیاں امام حسین کے لبوں پہ تو نمان بن بشیر سے عبیت بول پڑے کہنے لگے یزید بدبخت آت پیچھے اٹھا مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چونتے دیکھا ہے حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھیں ہیں یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا تو بی بی زینب بول پڑی اتنے صدمے سہے پر آواز توانہ ہے جاندار ہے حضرت سیدہ زینب نے جب سنانا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مجھے اللہ نے عزت دی تو جناب زینب بولی نومان بن بشیر کہتے ہیں بی بی بول اتنے صدمے ہیں پر جناب زینب بولی اللہ اکبر اس انداز میں بولی کہ پہلے قرآن مجید کی آیت پڑی کہنے لگی وَتُوِزُّ مَنْ تَشَاو وَتُوزِلُّ مَنْ تَشَاو بِيَدِكَ الْخَيْرِ اور پھر کہنے لگی یزید تُو بکتا ہے کہتا ہے کہ تُو عزت والا ہو گیا یہ تیری حکومت ہے چار دن گزرنے دے تجھ پہ کوئی لانت بھی نہیں برسائے گا اور میرے بھائی کا قیامت تک نمبروں میں اور خطبوں میں ذکر ہوا کرے گا وقت گزرنے دے جب جناب بی بی زینب بول نہیں تھی تو حضور کے ایک نبینا صحابی پاس بیٹھے دے جناب نومان بھی مشیر کا ہاتھ ہلایا ہلا کے کہنے لگے کیا علی آگئے تو علی کی عباد لگتی ہے جبریلِ امی بول رہے ہوں جیسے حکمت کے گوھر رول رہے ہوں جیسے دربارِ دمشق میں بی بی زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے میرے بھائی بس کربلا والا کافلہ تو مدینہ پہنچ گیا تین سال یزید نے حکومت کی شراب عام ہو گئی مکہ پہ حملہ ہوا خانہ کعبہ کا غلاف جلا مدینہ پہ اس نے عملہ کیا تین دن مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے باندے مسجد نبوی میں شعبہ کو نکال کے اپنا اس نے امام مقرر کیا لیکن پھر امت نے اسے قبول نہ کیا پھر وہ رسوہ ہوا اور آج تک وہ رسوہ ہے لیکن امام حسین کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی